اولڈ نیشنل ہاوے بجبیارہ سے ہم آپ سے مقاتب ہیں آپ کو بتاتے چلیں اس وقت آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہو ٹرافک کے ملازمین حرکت میں نظر آ رہے ہیں اور یہاں پہ اس وقت گاڑیو کی پوری طریقے سے اس کی چٹنگ کی جا رہی ہے واضح خصابیر کے ساتھ آپ نے پہے ٹرافک ملازمین اولڈ نیشنل ہاوے بجبیارہ پر گاڑیو کی پوری طریقے سے چٹنگ کرتے ہیں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ٹرافک محکمہ کا خالی یہ کام نہیں ہے کہ وہ چالان ہی کریں چالان کے ساتھا ٹرافک محکمہ کا اور بھی بہت سارے کام ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ بجبیارہ میں وائی سے کام ٹرافک ملازمین کے ذریعے دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں یہاں میں آپ کو بتاؤں اس وقت اگر ٹرافک ملازمین مکمل کرتے ہیں اور یہاں پر چالان کیے جاتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ اول دن ایسل ہاں بجبیارہ پہ بہت بار ٹرافک جام بھی ہوتا ہے جس میں ٹرافک مالو کا ایک کلیٹی رول بنتا ہے اس کو ختم کرنے میں لیکن بار بار ہم نے یہ ہیلزیم بلوک کی نوٹس پہ لائیا تحصیل دار بجبیارہ کی نوٹس پہ لائیا لیکن ابھی بھی محکمہ جات کے ملازمین ناکام ہو رہے ہیں اس وقت آپ واضح تصاویر کے ساتھ دیکھ رہے ہو ٹرافک پولیس کے نوجوان برابر متحرک ہوئے اور چالان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن الیگل پارکنگ کے حوالے سے کوئی بھی اقدام نہیں اٹھایا جا رہا ہے الٹیم صاحب سے دو مئی کو ایک آرڈر چاری کیا ہے جس میں بتایا گیا کہ پادشاہی باگ سے لے کر ایس ڈی ایش ہسپیٹل بجبیارہ تک الیگل پارکنگ کے حوالے سے اقدام اٹھائے جائے گے تاکہ رہتیروں کو کوئی مسئلاتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے میں اپنے کیمرہ مسئل سے گزار کرتا ہوں مجھے رہا فالو کریں اپنے ہاں سے کچھ اور ادار سے بات کرنے کی بہت کریں گے پھر آپ کا تیرمو دے اپنے پر اس وقت آپ متحرک ہوئے ہیں آپ چالان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیا مدعو مقصد ہے الڈرائیو کا پہلے بھی جام ہو رہا تھا لیکن اب جام نہیں ہے اب جام ختم ہو آئے ہیں کہ ہم نے چالان کیا ہے یہاں پر کچھ یہ جو ایچ ایس آر کی اسے ہ們 کہ میں نے شبوں کےoi سپورٹی رسلیسے التحدث لیکن Goodnight ہم نے اپنے کیمرہ م relevância ہیں ہیں اور لوڑیں ہے سوڑ fout ہے میں ہم یعنے پاس ہیں ерт چڑھتے ہیں لوگ پھر بھی چڑھتے ہیں ان کو بولتے ہیں کہ بھئی گاڑی میں مت چڑھو اس کو ایکسٹرائی جو اتنی ہے تو ان کو ویڈرائیور بھی خودگارس ہوتی ہے تو وہ بھی چڑھاتے ہیں آہ بھئی چڑھو چڑھو اور رول کرتے ہیں یہاں اپنی سکر ایسا سانتی کا زیادہ کھار دیتے ہیں بہت ہی بہت ہی بیٹری اقدام اٹھایا آپ کے آپ اپنی حمداری کا احساس رکھتے ہو چونکہ اگر ہم بات کریں ٹرافک کے حوالے سے آپ کا کلیگی رول بنتا ہے ایس جیم صاحب نے دو مئی کو آرڈر جاری کیا بتایا گیا کہ پادشاہی باق سے لے کر ایس ججویارہ تک الیگل پارکنگ نہیں ہونی چاہیے لیکن واضح تصاویر میں ہر روز ہم دیکھ رہے کہ الیگل پارکنگ ہوتی ہے میں نے اس وقت چاکریباً میں نے دس پندر آئے آن لائن ہم چالانگ دیئے ہیں یہ جو رانگ پارکنگ ہوتی ہے دس پندرہ دیئے ہیں میں نے اس کو بولا تھا کہ ایجیم صاحب نے بھی دو چار بار دو بار دیر بار ہم نے درائیو کیا ہے اس وقت بھی ہم نے بہت سارے چالانگ ہوتی ہے جو بھی رانگ پارکنگ تھی لیکن تب بھی لوگ صندرتے نہیں ہیں ہم اپنی طرح بھی کوشش کرتے ہیں لیکن اس وقت بھی اس وقت دیکھو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کوئی زی جام نہیں ہے البتہ یہ جو رانگ پارکنگ کر رہے ہیں یہ دکانداروں کی گاڑی ہیں دکاندار بولے ہیں کہ ہماری گاڑی ہے یہاں پر ہم کہہ رکھیں گے ملاجم ہیں بینک کے ملاجم ہیں باقی مزم ملاجم ہیں ہسپتال کے ملاجم ہیں پھر یہ بہت ہے ہم کہہ رکھیں گے گاڑی تو یہ ہم نے ایک چالانگ دیا ہے چالان ہم دیتے رہتے ہیں لیکن تب بھی یہ غلط کرتے ہیں پھر دوبارہ راتے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ چالان دینے کی وجہ سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے پھر کن چیزوں کی ضرورت ہے آپ کو جن سے آپ اس کا کلکمہ کر سکتے ہیں میں نے ان کو بھی پہلے بولا تھا جہاں تک آپ کو میگرم ہے جہاں تک آپ کو میگرم ہے وہاں تک یہ گاڑی نہیں رکھ سکتا ہے میگرم کے نیچے جو یہ گاڑیاں رکھتے ہیں اس میں یہ رانگ پارکی ہے میگرم نہیں ہے یہاں تو ہم نے ان کو بہت بار بولا یہاں تو یہ روڑ ہے یہاں میگرم نہیں ہے ہم اس لیے رکھیں میگرم کے نیچے تو اس لیے یہ نہیں مانتے ہیں اگر اس کو میگرم آئیس کے آر چاہے تقریباً چار چار پانچ مچ پٹ سائیڈوں میں سائیڈوں میں چار پٹ پانچ پٹ سی پٹ میگرم آئیس کے آر چاہے تک وہاں تک سپارکن نہیں کیا آپ کو لگ رہا ہے اگر آپ کو وہ مشینیں مل جائے کہ جن سے آپ دلیگل پارکنگ ہوئی گارڈیوں کو ہٹ آئے گے ان سے فرک پڑ سکتی ہیں میں نے دو بار دو دین بار یہاں ڈرائیو کیا ہے وہ میرے میں نے کرین لائیا ہے خود میں نے کرین لائیا ہے اگرم صاحب نے وہاں ساتھ دیا ہے دستندار صاحب نے بھی ہمارے ساتھ آئے تو تب بھی یہ کرین واپس کرتے ہیں ہم وہ ڈرائیو ختم کرتے ہیں دوسری جن پیر رہتے ہیں تو ایسے یہ نہیں مان سکے جب تک اس کو میگرم سائیڈوں میں دیں گے چھے پھٹ ساتھ پھٹ یہاں سائیڈوں میں یہ مانگرم اور آ لیں گے جہاں تک روڈ دکھائی دے گا تو اس کے بعد یہ ہوگا گا ناظرین مطلب یہ تھے ہمارے ساتھ ٹرافک پلیس کے احدادار ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم اس کو کلاکمہ نہیں کر سکتے ہیں جب تک نہ روڈ وائیڈنگ کی جائے آپ کو بتاتے چلے بلکل لاچاری کے الفاظ بیان کے انہوں نے کہ اگر یہ روڈ کی وائیڈنگ نہ ہو جائے تب تک ہم ٹرافک کی رونگ پورکن کو کلاکمہ نہیں کر سکتے ہیں تو واقعی جو کاغذی آرڈر کاغذی حکمنا میں جاری کیے جاتے ہیں لیکن وہ کاغذی تکی محضور ہوتے ہیں یہ بڑا افسوس آکے فلالہ آپ واضح تصاویر کے ساتھ دیکھ رہے ہو کہ ٹرافک پولیس کے ملازمین متحرکے اور چالان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک بار پھر میں کہنا چاہو گا ٹرافک پولیس کا قلیدی رول رہتا ہے ٹرافک کی آوجائی میں اور ان کے بہت تاریخ ذمہ داریہ ہوتی ہے جن کا انہیں خیال رکھنا چاہیے فلال آپ سے چاہتے ہیں اجازت اور دن حسل ہوئے بیچ بیارہ سے پھر ملے گے ایک سیگیمٹ کے ساتھ تب تک کے لئے حل آنے کے بعد راکیب سرز ایسیلنس پریپورا سرینگر offers coaching for 11-12 arts and commerce all subjects with valley's top faculty on board visit راکیب سرز ایسیلنس پریپورا سرینگر call on 962-888-333 9469-888-333